پہلے کٹھوہ سے خبر کٹھوہ گینگریپ کے اروپیوں کو زلہ کوٹ میں پیش کیا گیا ہے آج سے ٹرائل شروع ہو رہا ہے اس میں کل آٹھا روپی ہیں لیکن ایک نابالک ہے اس کا کیس جوینائل کوٹ میں چلے گا اس بھی سپریم کوٹ اس معاملے میں آج دو بجے سنوائی کرے گی سپریم کوٹ میں پیڈیٹ پکش نے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو کٹھوہ سے چنڈی گھر ٹرانسور کیا جائے راجو کیرنی اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے راجو کیا ہوا ہے اس وقت تک کوٹ میں دیکھیں کوٹ میں ان کی پیشی جو ہے اس میں جو ہے پیشی ان کی کوٹ میں ہو گئی ہے اور جو باتیں اندر سے نکل کے آئی ہیں ابھی تک ان پر کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ ان کے وکیل ہی آ کے بتا پائیں گے لیکن جو سنی ہوئی باتیں اندر سے آ رہی ہیں کہ اروپیوں نے جو میکیوز تھے انہوں نے کوٹ میں جو ہے یہ درخواست کیا گی اگر کہ وہ بے قصور ہیں اور ان کا جو ہے نارکو ٹیسٹ اس میں جو ہے کروایا جا سکتا ہے حالانکہ اس پہ ابھی جب وکیلوں کے باہر آئیں گے تو اس کے بعد اس بات میں مغلق سکے گی کیا انہوں نے آ سکا ہے لیکن یہ بات جو ہے سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کوٹ کو کہا ہے جی اور فیلال آج دو بجے تک یہ سنوائی کرے گا ٹرائل کوٹ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ کوٹ کیونکہ ابھی جو معاملہ جو ہے یہ کوٹ میں پیش ہوا ہے ٹرائل آج سے بھی شروع ہوا ہے تو یہ دو وجہ سے پہلے بھی کسی سامنے بھی یہ قتم ہو سکتا ہے کیونکہ جج جو ہے اپنا طریقے سے اس کو آج ہینڈل کریں گے وہ اعجازت دیں گے یا جو ابھی جو جن پاک شایل جو پرسیکیوشن ہے اس سے پوچھیں گے کیا اس میں یہ دی جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ساری باتیں اندر کوٹ میں چل رہی ہیں جب یہ ساری باتیں باہر نکل کے آئیں گے تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے اور یہ کتنی دیر تک کوٹ چلتا چونکہ ساڑھے دس مجھے ان کا جو ٹائم تھا اس سے پانچ منٹ بعد دنوں میں کوئی پونے جا رہا گیا اس پاس ان کو پیش کر دیا تھا وہاں پہ اور اس کے ساتھی جو ہے یہ معاملہ شروع ہو گیا تو اس میں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کوٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کو اروپیوں کو لے کے اور اروپیوں نے کیا کہا اور جج نے کیا کہا ان کو تو یہ ساری باتیں تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گی اس کو لے کے اور آج بھی ایک چیز دور جانا چاہیں گے کوٹ کے بھیتر اس وقت اس طریقے کا محول ہے کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا جیسے جو پردرشن ہوئے یا پھر ہندو سے نہ اور جو تمام چیزیں اس بیچ وکیلوں کی ہڑتال یہ سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آج کیا سما رہا دیکھیں وکیلوں کی طرف سے کتوبہ وکیلوں کی طرف سے باران تاریخ کو ہماری ہڑتال جو تھی دوسرے مددے تھے دوسرا مددہ تھا اس کے ساتھ سی بی جانچ کا مددہ تھا اس کو لے کے تھی تو انہوں نے باران تاریخ کوئی چکے چلان پیش ہو گیا تھا تو انہوں نے باران تاریخ and the crime branch doesn't you know it doesn't reflect from its action that it is a fast track trial so everything is evident in front of you آج کوٹ نے اٹھائی سچار ڈال دی اس وجہ سے کبھی کوپی دی جائے گی اور تب تک میرے کلینٹ جیل میں رہیں گے so charges are not framed today how come charges can be framed i have not been given a copy of the chلان i want to hang you i don't give you the documents against you what is the document what is the evidence against you next hearing so next hearing next hearing is just for this reason that now i will give me a copy میرے کلینٹ کو دی جائے گی 490 پنے کی کپی ہے this was and you know the entire date was wasted because of the prosecution the crime branch and the chief minister written to our honourable chief justice you want a fast track of the case please look into your affairs first madam this is what your prosecution this is what your crime branch is doing and therefore the people were rightly asking for a cbi inquiry this doesn't happen in cbi inquiries people say that cbi inquiry اور crime branch میں کیا فرق ہو جائے گا آج پہلی data بھی آپ کو فرق پتا چل گیا تو ہم کہنا کہ یہ شاید ان وکیلوں کو سن رہے تھے ان وکیل کو سن رہے تھے جو کی شاید آروپیوں کے وکیل ہیں میں نے آج تک پہنٹالیس سال میری پریکٹیس ہے جمہو کشمیر میں ہائی کورٹ میں میں نے آج تک ایسا کوئی چلان نہیں دیکھا جس میں ملزم کو کپی نہ دی جائے اور فارورڈ کمٹ کر کے سیشن ریکوٹ میں بھی 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 دیا جائے اور وہاں بھی کپی نہ دی جائے اور پوری دنیا کے اندر ویڈیا ٹرائل کر دیا کہ فیر ٹرائل چاہتے ہیں تو اس لئے لوگوں نے سی بی آئی انکوائری نمانڈ کی تھی کہ پہلے کپی تو اگر آپ کی کپی تیار نہیں ہے وائی نے ہارٹ ایس مینر یو پریزنٹ دی چلان چلان itself is defective تو آج ہم نے یہی ریز کیا سب لوگوں نے ملکہ ہے کہ پہلے آپ چلان تو پہلا کریکٹ کریے آپ نا چلان ہی آپ کا کریکٹ نہیں ہے آپ نے ہارٹ ایس مینر میں پھینکنے والی بات کی کوٹ کے اندر اور رات کو وہ بھی جا کے اور پھر لکھ دیا کہ کپی دے دی ہیں اور سب جھوٹ لکھا آپ نے یہ آپ نے پہلا آپ کا یہ انڈیکیشن کرتا ہے ملزموں کے آپ اسی میں سی بی آئی انکوائری کروالی جئے کیا ملزموں کو کپی دی گئی اور جو آرڈر کے اندر لکھا گئے کہ ملزموں کو کپی ملی ہے وہ کیا درست ہے اور یہی درست نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں انصاب ملزم کے ساتھ کیسے ہوگا کیسے ملزم کے ساتھ انصاب ہوگا کسی کو بھی نہیں ملی جتنے ملزم کوٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں سب سے جائز صاحب نے پوچھا ون بائی وان کہ آپ کو کپی ملی سب نے کہا کپی نہیں ملی وہ انہوں نے اپنے لیول پر بولا ہم نے کوئی ابھی اپلیکیشن نہیں دی ہے لیکن ملزموں نے اپنے آپ میں کہا کہ بھائی صاحب جائز صاحب کو کہ ہمارا نارکو ٹیسٹ کرائیے ہم تو پرسیجر کے تحت چلیں گے جب ہم کافی مل جائے گی پرسیجر آگے ہمیں کیا عزاز دیتا اور ہمارا ڈیفینس کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ ان کی پلانڈ ہے یا نہیں ہے لیکن ڈیفیکٹیو مینر سے کام کر رہے ہیں تو اروپیوں کے وکیل طرف ہلالیاں کہہ رہے ہیں کہ آج عدالت میں پیش کیا گیا لیکن یہاں پر بچاپکش کی طرف سے یہ تک نہیں کہا گیا کہ جو کوپی ہے جو چالان پیش کیا گیا تھا اس کی کوپی یہاں پر اروپیوں کب تک نہیں ملی ہے اس لئے اس کارن سے ڈیٹ اس کی آگے بڑھا دی گئی ہے پریوار کہہ رہا تھا کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ وکیل کہہ رہا تھا کہ سی بے جانچ کی مانگے صرف اس لئے کی تھی اور فاسٹ ٹریک کوٹ کی بات اگر سرکار کرتی ہے تو اب تک چالان پریپیر کیوں نہیں تھا اب تک اس کی کوپی کیوں مہیا نہیں کرائی گئی ہے اروپیوں نے کہا ہے کہ وہ بے قصور ہیں تو ان کا نارکو ٹیسٹ کروائے جائے فیلال یہ سب باتیں ابھی تک کہ آج جو پہلے دن ٹرائل شروع ہوا ہے اس میں یہ اٹھی ہیں موسیقی